بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں آج دسکس کریں گے کیسے میس ٹائپ سوفیور کو یوز کرتے ہیں جو میتھمیٹکس کا سلوشن کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور اس میں ہم کیسے اس کو میس ٹائپ کو ورڈ پر کاپی کریں گے اور ورڈ پر کاپی کرنے کے بعد اگر ہم نے میس ٹائپ کی جو اریجنل ہماری فائل ہے جس میں ہم نے کوسٹن کا سلوشن رائٹ کیا ہے وہ کلوز کر دیا ہے سیو نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کیسے ڈائریکٹ لی ورڈ فائل کو یوز کرتے ہوئے اس کوسٹن میں سلوشن میں ہم ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں دسکشن سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو انڈ تک واش کریں لائک کریں انڈ شیئر کریں یہاں پر گیون ہے ٹیبل میں شارٹ کٹ کیز آف میس ٹائپ ہے فرسٹ فنکشنز آگیا اور کمانڈ سے کون سی ہم کمانڈ یوز کریں گے تو ہمارا میس ٹائپ پہ فنکشن پر فارم ہوگا سیمبلز ہماری بریسیز جو ہیں کوئی بھی ایکشن پر فارم ہوگا میس ٹائپ پہ کس کمانڈ کے تھو جیسے ورڈ ایکزل میں ہم یوز کرتے ہیں کمپیوٹر میں ہم شارٹ کیز یوز کرتے ہیں اسی طرح یہ کیا ہے شارٹ کیز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے اور پر فارم کرنے کے لیے میس ٹائپ کے فنکشن کو کیونکہ کچھ سیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا اب یہاں پر دیکھیں میس ٹائپ میں ہمارے پاس اوپر منیو میں آ رہے ہیں انہوں نے کمپلیٹ ہمیں سیمبلز نہیں دیئے ہوئے یہاں پر اب کیا ہمیں ہر ایک سرچ کرنا پڑے گا کہ کون سے ہمارے پاس سیمبلز کہاں پر ہے اب پاور دینے کے لیے جن کو پتا ہوتا ہے ان کو تو آئیڈیا ہوگا کہ کون سی ہم نے سیلیکٹ کہ کون سے ہم آپشن سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس فردر آپشنز آ جائیں گے جہاں سے ہم اپنا ایزیلی سیلیکٹ کر سکتے ہم نے جو چیز رائٹ کرنی ہے اب جن کو نہیں پتا جو نیو ہے بلکل میس ٹائپ کو کبھی یوز نہیں کیا ان کے لیے کیا ہی شورٹ کٹ کیس بہت ہیلپفول ہے اب پیرنٹھیسیز بریکٹس اب یہاں پر جب ہم میس ٹائپ اوپن کریں گے ہمیں کیا ہوگا فرسٹ جو بلکل نیو یوزرز ہوں گے ان کو یہاں پر سرچ کرنا پڑے گا کہ کہاں پر ہمارے پاس پیرنٹھیسیز بریکٹس ہیں کرلی بریکٹس ہیں کہاں پہ ہمارے پاس لیمڈا ہے الفا بیٹا یہ ہمارے پاس کہاں پر گیون ہے میٹرکس ہم کہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں بلکل یہاں پر ہمیں ہر ایک چیز کو سرچ کرنا پڑے گا تو ہم کیا ہوگا ٹائم کنزومنگ ہوگا اس کے لئے چیز ہمارے پاس جو فرسٹ شارٹکٹ کی ہے پیرنٹھیسیز بریکٹس کی وہ ہے کنٹرول پلس نائن جب ہم کیا کریں گے کیبورڈ سے کنٹرول پریس کر کے رکھیں گے ساتھ ہی ہم جب نائن کی کی پریس کر دیں گے دونوں کی اس کو ہم پریس کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگی پیرنٹھیسیز بریکٹس یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کیسے ہمارے پاس یہ پر فارم کیا جائے گا کیبورڈ سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے کنٹرول اس کے بعد ساتھ ہی کیا کرنا ہے نائن کو یہاں پر کر دیں گے کنٹرول نائن میں نے پریس کیا تو یہاں پر کیا آگئی ہے ہمارے پاس یہ بریکٹ آگئی اور سیکنڈ آپشن اس کا کون سے ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ کیا اب دیکھیں دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تھرڈ چیز جو یہ ہے کیبورڈ پر آپ دیکھیں گے کے کیز ہے نائن جو کی ہے اس کے اوپر ہمارے پاس یہ بریکٹ گیون ہیں لیکن اس میں کیا ہے جب ہم آپ شیفٹ کو پریس کرنے کے بعد نائن کو پریس کریں گے تو جو بریکٹ آئے گے اس میں ڈیفرنس دیکھیں اور جو ایکشل میل ٹرائب کی بریکٹ ہے اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے دونوں میں کیا ہے ڈیفرنس ہے اور سپیس کے لیے کیا ہیوز کریں گے اس میں ڈائریکٹ ہم سپیس نہیں دے سکتے سپیس کے لیے ہمیں یوز کرنا پڑے گا کنٹرول سپیس تو ہمارے پاس ہی آجائے گی اب لیکن دونوں فرسٹو کیا ہیں بلکل سیم ہے جو تھرڈ ہم نے شیفٹ نائن کو پریس کر کے بریکٹ سلائٹ کیا وہ ڈیفرنس ہے اس طرح کیا ہوگا کہ آپ نے ڈائریکٹ لی بریکٹس آپ کی بورٹ کی کیز کو یوز کرتے ہوئے ٹائپ نہیں کر سکتے آپ یا شارٹکٹ کیز یوز کریں آپ ڈائریکٹ کیز کو یہاں سے سلیکٹ پر اسی طرح نیکسٹ کرلی بریکٹس کی ہے کنٹرول شیفٹ پلس سکیئر بریکٹ دیکھیں نا جو کرلی بریکٹس ہیں کی بورٹ پہ آپ دیکھیں گے تو جو سکیئر بریکٹس ہیں اس کو شیفٹ سکیئر بریکٹ ہم پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتی ہیں کرلی بریکٹس آتی ہیں اسی طرح کیا ہوگا کنٹرول پریس کرنے کے بعد شیفٹ اور سکیئر بریکٹس اسی طرح اینگل بریکٹس کنٹرول پلس یہاں پر شورٹکٹ کیز گیون ہے آپ کیا کرنا ہے سپیس ڈائریکٹ ہم جیسے ورڈ میں سپیس دے لیتے ہیں ایکزل ورڈ میں ہم سپیس دیتے ہیں کوئی بھی ہم ٹیکس رائٹ کر رہے ہوں دے دیتے ہیں اس میں مائس ٹائب میں کیا ہے کہ آپ آپ دیریکٹلی سپیس نہیں دے سکتے سپیس دینے کے لیے آپ کو کیا ہوگا کنٹرول جتنی آپ نے سپیس دینی ہے آپ سپیس کو پریس کرتے ہیں ساتھ آپ نے کنٹرول کی کی کو مست پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے ویڈاوٹ کنٹرول کی پریس کی آپ سپیس نہیں دے سکتے اگر آپ نے کیا کرنا ہے کم سپیس دینی ہے تو آپ سنگل جتنے کریکٹرز آپ نے نمبر کی مطلب سپیس دے کے آپ نے نیکس اپنا نمبر رائٹ کرنا ہے تو آپ ون بائی ون اس کو سپیس دیں گے اگر نہیں کرنا آپ نے آپ کو لانگ سپیس چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کنٹرول ٹیب کریں گے دیکھیں یہاں پر کنٹرول ٹیب ڈائریکٹ آگیا اب یہاں اور سیمپل سپیس میں کیا تھا کہ ہمیں ہر بار سپیس دے کر چیک کرنا پڑتا تھا کہ کتنی سپیس دیتے یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے سیمپل میں جو سپیس ہے اس کے کنٹرول پلس سپیس اور لانگ سپیس کی شارٹ کر کی ہے کنٹرول پلس ٹیب اس طرح سلیکٹ آل جتنا ہم نے ڈائٹا سلیکٹ کرنا ہے یہاں پر رینڈم لی میں کوئی بھی لکھ لیتی ہوں ڈائٹا اس کو جب سلیکٹ کرنا ہے ایک تو ہوتا ہے ہم کی بورڈ سے ایسے ہم مطلب کر کے اس کو کیا کرتے ہیں کی بورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ماؤس سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں جو سیکنڈ اور ٹھرڈ آپشن ہے وہ کیا ہے کنٹرول اے اس سے آل سلیکٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ رائٹ کلی کرنے کے بعد بھی آپ کوپی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک رائٹ کنٹرول سی دیکھیں کنٹرول سی آگے کپی کے لیے اس کے بعد پیسٹ کے لیے کنٹرول وی کٹ کرنے آپ نے ڈائریکٹ کے لیے آپ نے یہاں سے ہی ریمووو کرنے اس کو تو کیا ہے کنٹرول ایک سب آپ کریں گے تو کیا ہوگا ڈیٹا آپ کا جتنا ہوگا وہ کپی ہو جائے گا لیکن یہاں سے وہ کٹ ہو جائے اور کپی کریں گے تو ڈائٹا آپ کو کپی ہوگا لیکن یہاں سے وہ ریمووو ہوگا اس کے پر جب کنٹرول زی کریں گے تو ڈائٹا کیا ہوگا آپ کپس ریکوور ہو جائے گا فل سائز فرکشن کنٹرول ایف اب فرکشن کے لیے اس کنٹرول ایف اب یہاں پر دیکھیں یہ تو کنٹرول ایف جب ہم رائٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو ہم نے فرکشن کی فارم میں اپنے نمبر لکھنے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر آس آئی نیکسٹ ہمارے پاس فور انٹیگریشن کنٹرول آئی انٹیگریشن کی شورٹ که ہمارے پاس کنٹرول آئی یہ چیز آگئی اب یہاں پر آپ نے جو اس کی پاور لکھنی آپ بیس لکھنی وہ یہاں پر رائٹ کریں گے یہاں پر نمبر ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر کنٹرول آئی یوز کرتے ہم نے کیا کیا انٹیگریشن کا سیمبل تھا وہ رائٹ کر لیا اور سیکنڈ اس کا کیا ہے اوپر سیکنڈ رو میں جو ہمارا آرہا ہے فیفت کولم ہے وہاں پر کیا یہ ساری انٹیگریشن ہمارے پاس گی بن ہے جو ایسے جیسے ہم نے پر فارم کرنی یہ آرہی گا یہاں پر آپ کیا کریں گے دیکھیں پاور آپ رائٹ کی جو بھی ہے اور اس کے پر نمبر کچھ بھی تھا وہ آپ رائٹ کر لیا اب ایک اور چیز کا دھیان رکھ ہے جب آپ نے اپنی فل لائن میں کچھ بھی رائٹ کرنا ہے تو یہ چیز دیکھ رہی ہے یہاں پر لائن آرہی ہے لائن یہ فل لائن کو ہماری کور کر رہی اگر ہم نے صرف ہاف پورشن میں 45 کی جگہ ہم نے کوئی بھی ٹیکس رائٹ کرنا تو ہم کیا کریں گے جس ہم اس پر 45 کو سٹ کرنا اگر ہم نے پاور رائٹ کرنی ہے تو جس ہم کیا کریں گے جو پاور کے ساتھ ہماری چھوٹی سی لائن آئی گی پاور کو سٹ کرتے ہم اس میں ٹائپ کرنا ہے اگر ہم یہ پر رائٹ کریں گے تو اس مین کہ وہ ہماری کمپلیٹ ایسی ہو جائے گا اب اس کا مطلب کیا یہ دیکھیں جب میں نے یہ پر کیا کیا کہ فریکشن فل فریکشن کو میں نے سلیکٹ کیا تو جو لائن کی سمیٹری تھی وہ چینج ہو گئی ہے آپ میں کنٹرول زی کرتی ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پر جو میجر چینج آئے گا وہ اب اس میں کہ یہ فل ایک لائن ہم جو سمپل لائن رائٹ کریں گے وہ اس میں آرہا اب جب ہم جس فورٹی فائیف کو سلیکٹ کر کے ہم کریں گے تو اس میں اسی طرح یہ چیز کا دھیان رکھنا کہ جب بھی آپ سلیکشن کر رہے ہیں تو جس چیز میں آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے آپ جس اسی میں ایڈیٹ کریں اسی کی ویلیو میں جا کر ٹھیک ہے یہ لائن میں کیا ہرہا ڈیفرنس آرہا ہے یہ آپ دیکھ لیں بیس پہ لائن کرنی آپ نے بیس پہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو ٹوئنٹی پہ کرنا ہے تو آپ پہ 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 کرنا جیسے ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں فرس میں کیا الڈجبرا جتنے ہمارے پاس الڈجبرا کے مین ون سیمبل ہمارے پاس یہاں پر گیون ہوں گے اس کے رائیڈ کرنا ہے اس کے ہمارے پاس ملٹیپل ویز ہیں فور بائی فور کا میٹرکس رائیڈ کرنے کے لئے پہ نیکسٹ ہماری شارٹ کٹ کی تھی فور پاور پاور جو یہاں پر یوز کیا ہے اب ہم نے کسی بھی نمبر کی ہم نے پاور ایڈ کرنی یہاں سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سیمبل دیکھنا پڑے گا پاور کے لئے شارٹ کٹ کی ہماری کیا ہے کنٹرول ایج کنٹرول ایج کریں گے تو کیا ہوگی اس کی دیکھیں پاور آگئی جو بھی ہم نے یہاں پر کیا کیا فائی رائیٹ کیا فائی کی پاور ہم نے دے دی ٹو سیکنڈ آپشن اس کا اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک جو چیز کی ہے ٹو رائیٹ کیا ٹو کے بعد میں نے کیا کیا انٹر پریس کیا تو اس نے یہ ہی پر رائیٹ کر دیا جو میں نے اوپر پہلے چیز بتائی ہے کہ لائنز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا رائیٹ کرنی یہاں پر 2 میں نے whole لائن میں ڈیٹا رائیٹ کرنا تو میں یہاں پر 5 ایسے یہ چیز ہو سائے ایک یہ شارٹکٹ کی کہ آپ نے پاور بھی ایڈ کر سیکنڈ میتھر دیکھیں یہاں پر سیکنڈ رو میں تھرڈ کولم آرہا یہ چیز یہاں سے آپ بھی پاور ایڈ کر سکتے آپ بے شک پہلے ڈیجٹ رائیٹ کرنے ڈیجٹ رائیٹ کرنے کے بعد پاور سیکھ کرنے یا پہلے پاور سیکھ کرنے اس کے بعد ڈیجٹ اب یہ ایڈ لکھنے کے بعد میں اس کی کیا کرنی پاور سیکھ کرنی ہے سیکشن جو کی ہے اس کی سیکھ پاور آگئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اسی کی میں نے بیس سیکھ کرنی ہے بیس سیکھ ہو گئی جا اب یہ دیکھیں یہاں پر جو بیس سیکھ کر تھی پاور کے بعد ہوئی تھی پہلے اس کی پاور دن اس کی بیس اسی طرح کیا ہوگا یا آپ نے لائنز کا بہت زیادہ نیو شیٹ کے لئے کیا ہوگا کنٹرول این اور جب بیس کے لئے یوز کریں گے وہ ہمارے کیا جائے گی کنٹرول ایل آ جائے گی بوت آپ نے پاور اور بیس یوز کرنے جو اس فنکشن میں پرفارم ہو رہے اس میں کیا ہے ٹھائیڈ میں پاور بھی ہے اور بیس پی آ رہے اسی طرح کیا ہوگی پاور اور بیس ہم دونوں رائٹ کر سکتے ہیں اب نیکس ریڈو ٹائپنگ کے لئے ٹائپنگ کے لئے کیا یوز کریں کنٹرول وائ انڈو ٹائپنگ کے لئے ہم نے کٹ کر لئے ایک دفعہ کٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنا ٹیکس رائٹ کرنے کے بجائے یہاں پر دیکھیں نئی آئیڈی ہو رہا کہ فیکٹوریل کدر ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ ڈائریکٹ شورٹ کریں گے وہ ہے شیفٹ آئی شیفٹ ون شیفٹ اس میں کیا ہے کی بورڈ پر دیکھیں ون کی اوپر کیا ہمارے پاس فیکٹوریل گیون ہے تو شیفٹ بیٹا گیمہ یہ وہ چیز ہے اس کو اب یہاں پر ہمیں کیا ہوگا میس ٹائپ میں یہاں پر ہمارے پاس گیون ہیں لیکن اس کی شورٹ کٹ کیز ہمارے پاس کیا ہے جتنے بھی یہ سیمبل ہیں ان کے لئے کیا ہے کنٹرول جی کنٹرول جی آپ نے مست کرنا کنٹرول جی کو پریس کرنے کے بعد چھوٹ دی اس کے بعد آپ نے کیا alpha کے لئے a beta b g delta d phi f i lambda write l m m m c c c c c c c c رائٹ کمانڈ اب یہاں پر دیکھیں c 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 جب میں نے کیا تو وہ کیا آرہا ہے گریک سیمبل لکھا ہوا آرہا ہے اب گریک سیمبل یہاں پر لکھا ہوا ہے لاسٹ میں جب میں اس کو اب اے پریس کروں گی تو وہ کیا ہوگا ایلفہ لکھ دے گا اسی طرح ہر بار جب میں نے کنٹرول ج کیا گئے اب میں نے کیا گریک سیمبل کو آپشن آگیا ہے اب میں بی ٹائپ کروں گی تو وہ کیا ہوگا وہ بیٹا اور یہ جو آپ نے پرفارم کرنے ہے کہ گریک لیٹرز کی جو آپ نے پرفارم کرنی ہے نا شارٹ کٹ کسی آپ کو ساتھی کرنا پڑے گا کہ فور ایجامپل سپیڈلی کرنا پڑے گا کنٹرول جی اس کے ساتھ بیٹا یہ ریکھیں آگیا کنٹرول جی ایلفہ یہ چیز یہ یہاں پر لکھا ہوگا گریک اس کے جب تک وہ ہوگا ہے تب تک کیا ہوگا آپ پرفارم کرسے یہ نہیں کہ آپ نے کنٹرول جی رائٹ کر کے آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد آپ اپنے کیس دینا تو وہ کیا ہوگا جیسے یہاں پر اے آیا اس طرح وہ کیا اور نارمل لیٹرز میں آجائے گا اس طرح ڈلٹا کے لیے کنٹرول جی ڈی کنٹرول جی ڈی یہ چیز آگئے یہ سیمبلز آپ کو یہاں سے بھی مل جائیں گے سیکنڈ لاسٹ مل جیسا یہاں پر بھی یہ چیزیں جی ڈی وہن ہوں گے اب جو مین چیز ہے میںٹرکس اگر آپ نے میںٹرکس رائٹ کرنے ہیں بھی آپ کو کو کوئی جو بھی آپ نے میںٹرکس رائٹ کرنے ہیں اس کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے بریکٹس آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں بریکٹس آپ شارٹ کر کنے اس کے طریقے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں سے bracket select کریں اب for example ہمارے پاس matrix ہے 4x4 اس کے بعد یہاں پر دیکھیں second row میں second last پر ہمارے پاس وہ column آرہا ہے یہاں پر وہ given ہے 2x2 کا matrix یہاں سے value دے سکتے ہیں 3x3 کا 4x4 کا یہ دیکھیں اب یہاں پر کیا کرنی ہے values ایک ایک کو select کرنے کے بعد یہاں پر ہم values write down کر لیں گے hole کو نہیں select کرنا جو write جس میں ہم نے write کرنا اس کو کیا کریں گے select کریں گے اس طرح کیا ہمارے پاس 4x4 کا یہ complete matrix آتے گا اب سام ہوتے ہیں جب ہم inverse لیتے ہیں کچھ بھی لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے a mode ہم نے find کرنا ہوتا ہے inverse find کرنا ہوتا ہے کچھ بھی تو ہم اس کو کیا کریں گے select کرنے کے بعد اس کی over دے دیں گے یہاں پر ہمارے پاس جو بھی value ہوگی ہم نے وہ write down کرنی ہے یہ چیز کرتے گے ٹھیک ہے یہاں پھر سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے select کیا جو بھی یہاں پر 45 ہوا یا کچھ بھی اس کے بعد کیا کیا ہے ہمارے یہ matrix ہے اس کو کیا کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس کو paste کریں گے اس کیا کریں گے اسی طرح کیا کریں گے 3x3 کا matrix بریکٹس ہم نے select کی 2x2 کا کیا matrix آپ نے اسے یہاں سے select کرنا ہے آپ جیسے ایک کی ایک کے اوپر باہر آجاتے ہیں یہاں پر آپ options آرہی ہیں دیکھو اے بار یہ چیز اس کو بھی آپ styling change کر سکتے ہیں select کر کے format میں styles میں جا کے text کی فارم میں کرنا ہے text کی فارم میں کرتے functions اور maths کی فارم میں کرنا ہے آپ maths کی فارم میں کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ پر depend کرتے ہیں آپ نے کیسے perform کرنا ہے اب جب ہم نے maths کو اس کو copy کرنا ہے نا word کے اوپر یا یہاں سے میں random کوئی matrix یہ لے رہی ہوں data یہاں سے لے کے میں آپ کو copy کر کے بتا دیتی ہوں کہ کیسے آپ لوگ نے copy کرنا ہے select کیا اس کے بعد ctrl c c کرنے کے بعد کیا ہے یہاں پر جا کر اس کو paste کر کیا پیسٹ کرنے کے بعد جتنا آپ نے اس کا font increase ہو آپ نے یہاں پر کرنے کے بعد جو math type کی file اس کو save نہیں کیا save کیا بغیر close کر دیا save changes no اور اس کو مطلب file save نہیں تھی close کر دیکھو کوئی ہمارے پاس file نہیں کچھ بھی نہیں ہے just word میں data لکھا ہوا ہے اس ہم edit کرنا تو ہم double click کریں جب double click کریں تو automatically data write ہوا math type میں open ہو جگہ اور اس میں کیا کر سکتے ہم changing کریں گے اب یہاں سے میں remove کر کے یہ limits add کر دیتی کریں آپ جو word کی file ہے آپ وہ بھی close نہ کریں math tribe سے data پیسٹ کریں word سے دین آپ exam software جہاں آپ answer portion پیسٹ کریں word کی file question write ہے آپ کبھی بھی close مت کریں جب تک آپ paper finish نہیں ہو short cut keys here video description group link is which need to group join to you آپ کو file جو ہوگی مل جائے گے short keys کی channel کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں and share Allah حافظ next video میں discuss کریں next short lectures and different topics Allah حافظ